السلام علیکم ناظرین میں ہوں مدیحہ آباسی آج ہم بات کریں گے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو 12 مارچ کو ہونے جائے تھے لیکن حکومت نے قبل اس وقت انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہے پی ایمل این کی پیس نسیجتیں ہیں سینٹ میں اور ان کی ستارہ جو انہی دوار ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے انیس میں سے آٹھ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور یہ پیپل پارٹی کے لیے پی ایمل این کے لیے بہت بڑی گیم چینجر ہو سکتی ہے ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں میویس پیجیم سے جانیں گے کہ کیا اس کے نتائش نکلتے ہیں اسلام علیکم سلام والے والسلام سر سنٹ ایلکشن کے بارے میں کوئی اسلام علیکم دیکھیں سنٹ ایلکشن ہونے جا رہا ہے یہ بہت بڑا اچیمیٹ ہے گورنمنٹ کے لیے اف اپوزیشن بائکورٹ کر دو اگر اپوزیشن بائکورٹ نہیں کرتی اور حکومت یہ جی جاتی ہے تو یہ بہت بڑا اچیمیٹ ہوگا جتنے بھی آپ کو بتا ہے کہ جتنے بھی بائی لاؤس پاس ہوتے ہیں جتنے بھی کانون پاس ہوتے ہیں وہ اسی کی طرح ہوتے ہیں اور اس کے طرح اگر یہ کانون پاس ہوں گے تو دیفنیٹلی جو پی ٹی آئی وہ بڑا سٹراؤ گورٹ ہوتے ہیں اسے والے سے تو کامی کافیہ ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کیا چال چلتی اور باقی کیا چال چلتے ہیں یہ اگر اپوزیشن بائکورٹ نہیں کرتی لیکشن میں سالے دے سینٹ کے نقشے میں تو کیا پی ٹی آئی کے زیادہ عورت دے پائیں گے کیونکہ دیکھا جائے تو ان کے اکھارہ ام کی ٹوٹل نہیں یہ سینٹر الیکشن اس طرح ہوتا ہے جس طرح آزاد کشمیر بولستان کا الیکشن ہوتے ہیں جس کی حکومت اس کی سینٹرز زیادہ ہو جاتے ہیں بکاوز ان سینٹرز کو پتا ہوتا ہے کہ جو بھی جس طرقے سے وہ چل رہے ہوتے ہیں ان کو اگر گورنمنٹ کا سپورٹ ہو تو وہ اپنی ادا فاصل کر سکتے ہیں مجھے ہی لگتا کہ یہ پیپلز پارٹی میں ان لیں کتنی سینٹرشپ جیت پائیں گے مجھے ہی لگتا کہ پی ٹی آئی اس میں کلیر مجورٹی لے جائیں گے اور شو آف ہینڈز کا جو وہ لے کر آنے جا رہے گی وہ کیا ہو سکتا ہے سینٹ کے ایلکشن میں نہیں نہیں ہو تو کیوں نہیں سکتا دیکھے کہ ایک کارون ہے آپ اس کو گوٹ دیتے ہیں لیکن حکومت وہ لاسکتی ہے کیونکہ اس کے لئے آئین میں ترمیم کرنے کے لئے گی یہ ہی تو بات ہے نا آپ دیکھ مجھے ایک طرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ورڈ کو عزت دو جب ورڈ کو عزت دینے کی باری آتی ہے تو بیک فٹ پی جانا یہ بڑا مجھے سب اس بات اس کے خاتمہ ہو سکتے ہیں اس کے خاتمہ ہو سکتے ہیں اگر آپ کارگیز کو پتا ہو کہ میں جس کو فیور کر رہا ہوں وہ پتا چلے گا کہ جس کو فیور کر رہا ہوں تو وہ جو بھی دیسیشن لے گا سوچ سمجھ کرے گا دو ہزار پندرہ میں نواز شریف نے بھی یہ کہا تھا شوف ہینڈ کا زلیر ووٹنگ کا لیکن وہ پھر آئین میں ترمیم نہیں کر سکے کیا مسئلہ آتا ہے دیکھیں جو بکاو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ کچھ ہو جو بیوانی کرتے ہیں کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ کچھ ہو اگر نواز شریف دیسیشن لیتا ہے بہت اچھی ڈیسیشن تھی اگر نواز شریف دیسیشن لیتا ہے تو بہت اچھی ڈیسیشن ہے اور اس کو لیتا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ کون کس طرف ماہل ہے اور کون کس کو ووٹ سپورٹ یا سپورٹ کر رہا ہے ادربائیز یہ پر کبھی بتانی چلے گا جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے پتا چلتا ہے کہ سارے نون لیڈ والے پی ٹی اے والے جوئی جاتے ہیں تو یہ خفیہ رائے شماری آپ تھی نسلیتے ہیں نہیں جانتا کہ میرے خیال سے کہ اگر آپ چیز کو دفین کر رہے ہو چیز کو سپورٹ کر رہے ہو ہے تو کولی حاف کرنا چاہیے اگر آپ اپنی بات آگے رکھنے چاہیے اگر آپ ٹی اے پتی سپورٹ کر رہے ہو تو آپ کیوں کہ میں سپورٹ کر رہا ہے آپ کیوں کہ سپورٹ کر رہے ہو پی مل م کے سترہ سنیٹرز ریٹائر ہونے جا رہے ہیں وہی کتنا بڑا لوس ہوتا ہے کافی بڑے نام ہیں جتنے آپ آپ چیس کے players لوس کرتے ہیں آپ گیم سے بعد ہوتے تھے جتنے پیم این اپنی لوس کرتے جائیں گے تو سیم بوز ٹو ہے اٹر پیٹی آئی کی جتنے وہ اپنے تردار بڑھاتے جائیں گے ان کا ہونڈ اتنا سٹرون ہو جہا جائے گا اگرے الیکشن میں میک تو آپ دیکھنا ہی ہے کہ یہ سینڈ الیکشن بہت سے میںیểm اپنی بہت زیادہ اپورٹڈ ہے جتنا جس پارٹرم بھی اس کو گین کیا مجھے لگتا ہے کہ جس طرح جتنے پچھلے پاس میں دیکھا جا گیا ہے جتنے بھی گورنمنٹ ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ ہوتے ہوئے وہ سب سے مجورٹی ہوتے ہیں سینٹ میں تو مجھے لگتا ہے اس دفعہ بھی ہوگا کہ پیٹی اے مجورٹی لے جائے گی اور اپنے سینٹ کے ایلیکشن میں اب جتنے بھی بل پاس کا نیتے ہیں تو ان کو ضرورت کی سینٹ کے ایلیکشن سینٹ کی تو اگر وہ سینٹ کے ایلیکشن جی جاتے ہیں بڑے ایسے بل ہیں جو کہ لوڑ لیے وہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتے ہیں پیٹی اے وہ سارے چیزیں اپنے منبال ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں آخر میں آپ سے پوچھو گی کیا پیٹی اے پیپلز پارٹی نے تو کلیر بول دیا کہ وہ سینٹ کے ایلیکشن میں حصہ لے گے لیکن کیا دوسری جماعتیں وہ اس پر متفق ہوں گی دیکھیں سب سے پہلے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو ان کی مطالبات ہے کیا اس کے متراتف ہے کہ نہیں بلکل ہے لیکن آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی ہمارے ایلیکشن سے اس کو نہ اہل کرا دیتے ہیں تو آپ کس مو سے سینٹ کے ایلیکشن میں جائیں اگر آپ کہتے ہیں کہ سارے کا اسٹیڈشمنٹ کا کیا ہو دھنا ہو رہا ہے تو آپ کیسے اس سے ووٹ مانگے جائیں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ سیملی ہی جالی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسی سیملی سے سینٹر جو لیکٹ ہوں گے وہ ٹھیک ہوں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ان کے ڈیسیزن جو آپ استفعہ کی بات کر رہے ہیں تو آپ اپنے ایلیکشن میں کیس طرح جا سکتے ہیں اگر وہ ایلیکشن میں ایسا لیتے ہیں تب بھی مرحان کی برطری ہے اگر وہ نہیں لیتے ہیں تب بھی مرحان کی برطری ہے اگر وہ لیتے ہیں اسے صافہ ذر ہوگا کہ وہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ڈیڈن بی نہیں وہ کچھ مانتے نہیں ہیں اس چیز کے مقابلے میں صرف بیانبازی ہیں صرف وہ صرف سیعت آگا ہے اگر وہ اس سے پیچھے آجاتا ہے تو مرحان کو کلیر کیٹ مجوٹی مل جائیں گے اور وہ جو بل پاس کروانا چاہتا ہے وہ بلک میل نہیں ہوں گے مجھے ہی لگتا کہ سپیشلی پیپس پارٹی یہ کبھی بھی ہونے نہیں نہیں اور وہ اپنے سینٹر مطلب کروائیں گے اس سے درارے پڑیں گی سپیشلی جو فضل آمانو گروپ ہے اس میں اور باقی پارٹیوں میں درارے پڑیں گی وہ اگین پی ٹی آئی جاتی ہیں اسی لیے میں نے خیال مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ہیں وہ سینٹر کالیکشن جندی کروانے کے چکر میں تاکہ ان کی جو بیچ کی اتفاق ہے اس میں درارے پڑ جائے گا لیکن پی ٹی آئی کروا سکتی ہوگی یہ تو الیکشن کمیشن کی سواب دیتا ہے نہیں نہیں جو پرائم مینسٹر ہے میرے خیال سے قائم آئین کی طرف اس کے پاس سٹیم اس کی طاقت ہے صدر کے پاس پرائم مینسٹر کے پاس وہ یہ کچھ کروا سکتی ہے ایک قانون ہے مگر وہ قانون اس کو فرواری میں ایک کسی بھی ٹائم کی جیدیں اس کی کنوز بھی مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے